شکریہ پاکستان تحریک انصاف قواف علی مادلے سے ایک بیگی سر براہین ہے بلال غفار صاحب یہاں براہین کے دوسرے دو تمام دوستوں کے ہمراہین یہاں کے پرشید لائیں آنے کے بعد سب سے پہلے جو کچھ بھی یہ واقعہ ہوا اس میں انہوں نے نظمت کی پر اسلام بحیر کی جو شہادت ہوئی ہے کیونکہ دعا بخفرت کیلئے ترجات کے لئے دعا کی گئی ہے دعا کرنے کے بعد جتینہ نے اس پورے واقعہ دا حریر مہینے اور پی ٹی آئی کی تمام ریڈرشپ میں اس کی بھرکت ہوئی مذہبت کی گوونر سنگھ صاحب کا بھی خونہ آیا تھا بہت مذہبت کی جو کچھ باتیاں ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام دوست یہاں پہ جو ہیں تمام صوبائی عدداران ہیں بی ایس ہم بہت شکر بزار ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری جد و جہت کے لئے صرف یہ ایک کیم کا کیونکہ مسئلہ نہیں ہے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے پورے پاکستان کی تمام جماعتوں کا مسئلہ ہے اور جو کچھ خواتین کے اوپر ہوا لاٹی چارج شہلنگ جس طریقے سے ہماری این پی آجیوں کے اوپر لاٹی چارج ہوا ہمارے ساتھی کی شاہدت ہوئی ایک سال کے بچے کو شہل لگا اور لگا شکر اور بچ کیا ہمارے ایک ساتھی کی آنکھ ضائع ہو گئی کیونکہ ہمارے ثابت چیئرمنٹ تھے اس کی طریقے سے صدادت بھائی کو جس طریقے سے ہاتھ پیروں سے ان کو ننڈا ڈولی کر کے پولیس والوں نے اس کی تصیب کی یہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی بربریت یہ تھی رابیہ ایم پی اے رابیہ بازی ایم پی اے منگلہ شرمہ ایم پی اے رانہ انسار بازی تمام جو بلہ ٹھیک چارج ہوا یہ ساری باتیں آپ سب میڈیا نے دکھائیں ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی اس مظاہرے کے اوپر جو یہ درنندگی کے ساتھ ہیوانگی کے ساتھ جو حملہ ہوا ہے یہ پینل اقوامی طور پاکستان کی ساکھ کو نصیب خراب کیا گیا پاکستان کی ساکھ کو متاثر کیا گیا اور بیپس پارٹی میں جانتے بوشتے وہ جو ایک ان کی فرونیت ہے کہ جو ہر وقت وہ اپنے ایک راج دانی ان سے جو تھکیاں دیتے رہے اپوزیشن کو اپوزیشن کو اقلیت کہتے رہے ہیں حقیر جانتے رہے ہیں آج انہیں طاقت کے نشے میں بدمست حدی کی طرح پولیس کو استعمال کردر ہماری باجی و بہنوں کے خلاف جو درنندگی کے ثبوت کیا میں سمجھتا ہوں وہ ایک ظلم زیادتی اور کسی بغیرتی سے کم نہیں ہے علیم عاطل شیح بھائی آئے ہیں مزارش کر رکھوں کے باپ سے بات کریں کہ جو سوالات آپ لینا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ خاجہ بھائی جعوید نیب بھائی اور اوپر آپ سب سے کورن نبید بھائی اور سب سے ملاقات رہی میرے ساتھ ہمارے پارلیمانی لیڈر جتے اور آج کل کراچی کے صدر ہیں جناب علاقہ جروب بار صاحب ایم پی اے جنرل سیکٹریہ ہمارے کراچی کے ایم این اے صاحب علیمان محسود صاحب اور ہمارے بار کی فال انرجیٹک نوجوان ایم پی اے راجہ ازر صاحب بھی میرے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور ہم اپنی تنظیمی کے عادت بھی یہاں موجود ہے اور پارلیمانی پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے آپ کے باقرم شیر دمان صاحب بھی پریس کلب میں آپ پرزو کر گئے تھے تو ہم پیسیت پارٹی جہاں حاضر ہوئے ہمارے سندھ کے صدر علی حیدر زیدی صاحب سے تفصیلی بات چیتری اور کی خالد بھائی سے بات ہوئی ہم سے بات کو رابطہ ہوا تو ہم آج سب سے پہلے تو ہم حاضر ہوئے تھے فاتحہ کرنے کے لئے جو اسلام بھائی یہ کی شہادت ہوئی ہے اور اپنے ہمارے ایم پی اے صاحب صداقت بھائی جن کے ساتھ انڈا گردی ہوئی دہشت گردی ہوئی بربریت ہوئی جو کہ وہ جائنٹ اپوزیشن وہ مہت ہمارے بھی ہیں ویسے بھی ہمارے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری باجیاں جو ہماری ایم پی اے ہیں ان سو جس انداز سے بڑی بے شرمی سے بے حیائی سے بے غیرتی سے اور ایک معصوم بچہ اور ایک صاحب آپ کی ساتھی کی آنکھ پھوٹی اور جس انداز سے آج سندھ حکومت نے رییکٹ کیا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سندھ میں یہ ایک سیولین ڈکٹیٹرشپ کی ایک بدترین حساب سندھ میں میں اس کو ریاستی دہشت نہیں کہوں گا ریاستی دہشت ریاست تو ریاست یہ سندھ کی حکومتی ان ڈاکو کی دہشت کر دی ان سندھ کی حکومتی دہشت کر دی کی ایک بدترین مثال ہم نے دیکھی میں سمجھتا ہوں کہ آج آنچا بہادر آباد پہ آتے ہیں ایمکیوم پاکستان کے پاس ایمکیوم پاکستان کی یہ وہ جہرے ہیں جو آج اس شہر کو پر امند کرنے کے لیے انہوں نے اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے ایمکیوم پاکستان مرکز میں ہماری اتحادی ہے حکومت میں اور صد میں اپوزیشن میں ہماری اتحادی ہے میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ جو خالی ہاتھ جھنڈے لے کر ایک لوکل کومنٹ کالے قانون کے خلاف اگر اپنی مظاہرہ کرنے کے لیے جو آئینے بھی ان کو حق دیا ہے جمہوریت نے بھی ان کو حق دیا ہے اپنا آئینی اور جمہوری حق ادا کرنے کے لیے جب یہ عوام کی چونکہ اگر اس پہ عمل درامت شروع ہو جاتا ہے اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اوپر میں سمجھ سکتا ہوں کہ تباہ برباد ہو جائے گے سندھ کے لوگ اور صرف کراچی نہیں لڑکانہ کے لوگ بھی برباد ہوں گے چونکہ اس میں ایسی ایسی شکیں موجود ہیں جس سے تمام اختیار سی ایم ہاؤس بلاول ہاؤس اور سندھ سیکریٹیرین پہ ہوگا گینچیاں لگانے پڑیں گی کوئی چھوٹی چھوٹی بات کرانے کے لیے اگر یہ عوام کی خاطر ایم کیوں پاکستان آج احتجاج کرنے گئی تھی تو کیا سی ایم ہاؤس اتنا کوئی موتبر ہاؤس ہے اتنا کوئی محذب ہاؤس ہے اس کا جو مکین ہے وہ ایک چور ہے ایک ڈاکو ہے ایک لٹیرا ہے وہ بمشی ہے اس کی حیثیت کیا ہے عاصف زرداری کا مرشی اور اکاؤنٹین اور اگر شہر کراچی کے لوگ ایک منتخب لوگ اگر وہاں جا کے احتجاج کرتے ہیں تو جس انداز سے ریئٹ کیا گیا میں سمجھتا ہوں عملہ کیا گیا آج کوئی یہ مظاہرے کو منتشب نہیں کیا گیا مظاہرین پہ عملہ کرایا گیا اس کی ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار جو پیپلز پارٹی کی اس حکومت نے جو اپنایا ہے اس کا کوئی اچھا ہی مجھے آگے اس میں نظر نہیں آ رہا مراد علی شاہ فیڈریشن کے لیے سیکیورٹی رز بن چکے کوئی مسئلہ ہوتا ہے سندھ اسمبلی میں کہتے ہیں ہمیں کچھ سوچنے پہ مجبور نہ کیا جائے کبھی کہتے ہیں تم اقلیت ہو اچھی بچی باتیں مراد علی شاہ سب گھر آکے رکھتے ہیں آج زرداری کے منشی مراد علی شاہ اور اس کی آئی جی سن ڈی آئی جی ساؤت ایس ایس بی ساؤت میں خود بھی بات کروں گا لیکن آج میڈیا کے ذریعے بھی پرائیم سٹو پاکستان سے کہتا ہوں کہ یہ تینوں لوگ پہلے ہی میں آئی جی کو تو کہتا ہوں یہ اور عرفان کوساڈیک جیہاں سے ٹریک ٹاول نہ اس کی زیادہ نہیں آئی جی سن کی اور ڈی آئی جی ساؤت ایس ایس بی ساؤت کے خلاف فری طور پر اسٹیگلشپنٹ ڈیویجن ان کے خلاف شو کاؤس نوٹس جاری کریں ان کو واپس بلائیں ان کے خلاف کارا بھائی کریں کس ڈسپریری وہ ایکشن سٹارٹ ہونا چاہیے کہ کس انداز سے انہوں نے مس ہیڈلنگ کی ہے پولیس اور آج جو ایک پرامن اتجاج پہ یہ ہم سب کا اتجاج ہے دیکھیں جماع سلامی اگر بیٹی ہم اس کے بھی سپورٹ کرتے ہیں جماع سلامی کے دھرنے کی سپورٹ کرتے ہیں جو جو پارٹی اس کالے قانون کے خلاف اس کراچی دشمن قانون کے خلاف اس سندھ دشمن قانون کے خلاف اس پاکستان دشمن قانون کے خلاف جو جس کراچی کے خلاف ہے وہ پورے سندھ کے خلاف ہے جو سندھ کے خلاف وہ پاکستان کی خلاف ہے اس کے خلاف جو جو جماعتیں میدان میں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہم آئے ہیں ان کے ساتھ کہ جس کے خلاف ہمیں فیار کرنا چاہیں اس کے لیے جہاں جانا چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سندھ کی حکمران جماعت نفرتیں بکھیب کر لسانی فسادات کرانا چاہتی ہے جس کا پیپلز پارٹی بینفٹ لینا چاہتی ہے لیکن ہم سب بھائی ہیں ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے ہم سندھ میں رہنے والے پاکستان میں رہنے والے سب بھائی ہیں ہم نہیں سمجھتے پیپلز پارٹی تو سوٹ کرتا ہے اور ہم اس کی سازش بھی ناکام کریں گے اور انشاءاللہ ہم بحیثیت جوائیٹ اپوزیشن اور بحیثیت مفاقب اتحادی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ظلم ہم انشاءاللہ پرداشت نہیں کریں علیم صاحب یہ بھی بات چھوڑی ہے کہ ایک افسر کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے موثل کرنے کی خبر اطلاعات موثل ہو رہی ہے تو اتنا کافی ہے آپ کو افسر 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 اس لیول کا ایس ایس پی ڈی آئی جی آئی جی آئی جی اریشن آئی جی کہاں ہے نہ لیپنے کے نہ پودنے کے یہ تو افسران ہے لیکن جو حل نکلے گا اس منشی کی نوکری فارق کرائیں گے انشاءاللہ بلاول اور زرداری کا جو منشی ہے جو ان کا غرام ہے ہم اس کی نوکری فارق کرائیں گے اور میں کہنا چاہتا ہوں آج انہوں نے کہ آج ہماری باقیوں کو جس طریقے سے انہوں نے مارا انہوں نے تو شیرین جوکھیوں بھی ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں شیرین جوکھیوں کون ہے مجھے بتا دو شیرین جوکھیوں صدیق ہی نہیں ہے شیرین جوکھیوں کوئی اور نہیں شیرین جوکھیوں ہے فہمیدہ سیال کو قدر کرنے والا ایم پی ہے شیرین جوکھیوں ناظرین جوکھیوں کا قاتل ایم پی ہے میں نے یہ سندھ کے دوست ہے یہ سندھ کے سندھیوں کے دوستے نہیں ہیں یہ اپنی چھے کے دوست ہے اپنے پیٹ کے دوست ہے کسی اور کے دوست نہیں آجا یہ بتا دی جائے گا کہ تین سال آپ لوگ کو حکومت کے اندر اور پیپلز پارٹی کا آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے اور آپ لوگ باتیں ضرور کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی گھیرہ تن کریں گے نہ نواز لیگ پہ تو ہمیں پھر کیسز دکھائی دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے تو آپ لوگ کی حکومت میں آزاد کمرے تو ان سے آپ لوگا بھی کوئی گھٹ چوڑ ہے نہیں ہے میرا خیال ہے دولار اٹھارہ سے پہلے کسی نے نیبی سیڈیا پر پچھلے دوہزار آٹھ کے بعد تو نہیں چڑی تھی زرداری صاحب ہو ملترمہ ہو وزیرعالہ ہو ہفت مائینے میں چار چار دبا جا رہے ہیں اور اب انشاءاللہ 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 صاحب کا عمل اس ڈیڑھ سال میں ساواتین سال کا انکر سر انشاءاللہ ڈیڑھ سال سپیڈی کریں گے چیپ جسٹس صاحب نے میں کہہ دیا ہے کہ جی زیادہ کونٹے بننی چاہیے انشاءاللہ بہتر کہہ رہیں گے پروسیکوشن کو بہتر کہہ رہیں گے باقی میں کہنا چاہتا ہوں اٹھارویں ترمیم کی جو ہمیں ایک میں کہنا چاہتا ہوں اچھی ترمیم تھی لیکن جس انداز سے انہوں نے کروڑ کر لیا ہے اس کی موجود کی میں جو سپیڈی بھول پہتا ہے اچھا یہ آپ نے سوال کیا ہے اگر یہ سوال آپ چنگیز خان کے زمانے میں کرتے نہ کہ جی چنگیز خان نے عادی سے زیادہ دنیا غدل کر دی اور آپ اس کا کوشنی بھگڑھا پائے تو اس پر بھی سوٹ کرتا یہ سوال آپ کے لئے لگا ہے کیونکہ اس پر چینل نہیں تھے آج آپ یہ سوال کریں بھائی چنگیز خان نیرہ حالاکو خان نیرہ اب یہ تو یہ نہیں رہنگی ہے تو زم تو زمین پیتے کب بس 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 ایک ہی آپ نے کہا کہ اس کو فارغ کرے گی نمبر گیمز آپ کے پاس بوری نہیں تو فارول اللہ بتا دیں کیسے فارغ دیں دیکھئے نمبر گیمز میں بتا ہوں آپ کو جس دن ان کی جو انہوں نے ایک اپنی زبردستی ڈنڈے کے سور پر چلایا ہوئے صرف دو جو اگلی سیٹیں ہیں نشستے پیبلز پارٹی کی صرف وہ ہی حکومہ ان کے ساتھ ہیں بیک پیکچر پیبلز پارٹی کیے بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اور بات جو بیروں نے بتا دیا کہ جب چنگیز خان نہیں رہا ہداگو خان نہیں رہا تو انشی بین رہے گا آپ کی بتائیں اٹھاسی میں بھی تو فارغ ہوئی تھی نا نوے میں بھی ترانوے میں بھی فارغ ہوئی تھی اب طریقہ وہی ہوگا ترانوے میں بھی فارغ ہوئی تھی اللہ بنائے گا ہسا اللہ وسیلے بہت بنائے گا